بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو آر چینل ایسپائرنٹس اور آج ہم ڈسکس کریں گے جونئر آڈیٹر بی پی ایسی 11 کا پیپر جو کہ 2022 میں ہوا ہے جس لئے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ جو پیپرز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں گے نیکسٹ کون سا پیپر جو ہے وہ ڈسکس کریں اب کیونکہ یہ جو پیپرز ہوتے ہیں مصقیس بیسٹ ہوتے ہیں اس میں مصقیس مصقیس جوamy وہ ہے اِنٹرنیم آف ایکسٹریمیزم is a موڈریشن b ٹیرریزم c فیڈلیزم ڈی ڈی اِنٹرنیم ہوتا ہے اس کو ہم ڈورتوں میں کہتے ہیں متضاف اس کا اور اب انہوں نے ایک ورڈ دیا ہو ہے ایکسٹریمیزم تو ہمیں اس کا اِنٹرنیم تو اس کے اندر جو انہوں نے اوپشن دیا میں جو بیسٹ اوپشن ہے وہ موڈریشن کا جو اس کا آنسر ہے وہ ہے موڈریشن پھر نیکسٹ کوسٹن جو ہے وہ ہے سنونیم سنونیم اور انٹرنیم مست ہوتے ہیں ان کی پیکٹیس آپ کو کر لینی چاہیے تو اس میں جو ہم نے سنونیم ہوتا ہے الفاظ کا مائن ہی بتانا ہے اب اس میں گریٹیٹوٹ کا جو سنونیم بنتا ہے وہ ہپینس بھی نہیں بنتا بریسفولنس بھی نہیں بنتا اکیسٹی بھی نہیں بنتا یہاں جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے تھینک فولنس کیونکہ گریٹیٹوٹ کا مطلب یہ ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ایم سی کیونہ ہے وہ ہے موسٹ آف دی عےسٹ آرائی بی دیش گری perseverance یہاں پہ ہم نے کریکٹ辛ی بوزیشن generals بتانا ہے کہ پرپوزیشن کون سا ٹھیک ہے تو ہم سب لنک ہے اس میں لگا کے دھکھنگے کون سا پرپوزیشن کریکٹ ہے موسٹ آف دی عیسٹ آرائی ب بى کی가요 تھرو کیری ان کیری اور ایجر ، تو یہاں جو کریکٹ پرپوزیشن ہے وہ ہے in most of the guests arrived in Gary the man dash is standing next to Ali is working in a government department اب یہ بھی prepositional وہ ہے اس میں ہے which, who, that اور none اس میں کیا چیز correct ہوگی the man which is standing the man who is standing next to Ali the man that is standing next to Ali تو یہاں جو correct option ہے وہ ہے اچھا ایک اور چیز کہ یہاں بہت سارے جیسے D option none ہے none بہت سارے احسے MCQs بھی ہوتے ہیں کچھ MCQs اس طرح کی بھی ہوتے ہیں جن میں تینوں options correct نہیں ہوتے اور وہاں none کا option ہوتے ہیں سارا شوز گریٹ ابلیٹی ڈیش فیزکس اب یہ MCQs ریپیٹ بھی ہوتے ہیں سارا کی جگہ کوئی اور نام آجائے گا فیزکس کی جگہ کوئی اور سبب آجائے گا سارا شوز گریٹ ابلیٹی این فیزکس این فیزکس این فیزکس این فیزکس یا نن تو یہاں جو MCQs اس کا option ہے سارا شوز گریٹ ابلیٹی این فیزکس 3 3 4 3 4 4 5 5 7 8 10 10 سب سے جو پیسک چیز ہوتی ہے جب انگلیش کے کوئی بھی پرپوزیشن آرہے ہو یا کوئی بھی ورڈ اس طرح سے آرہا ہو تو آپ اس بلینک کے اندر خود لگا کے دیکھیں بول کے دیکھیں یہاں جو کوریکٹ آفشن ہے وہ ہے ساونڈ ویری کلیر آن ڈس ٹوپک ایک اور چیز جو بیسٹ ہوتی ہے وہ یہ ریڈ کریں جنرل بکس ہوتی ہیں انگلیش کی وہ آپ ہی ریڈ کریں انگلیش نیوز پیپر ریڈ کریں انگلیش نووز ہوتی ہیں انگلیش بکس ہوتی ہیں انگلیش بکس ہوتی ہیں تو آپ کے سب کانشنس میں کہی نہ کہی وہ دماغ میں چیز بیٹھ جاتی ہے سو جب آپ پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ پرپوزیشن یوز کرتے ہوئے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اب اس میں کیا کوریکٹ آفشن ہوگا یہ ایک اب یہ اس کو لازمی یاد کر لیجیے کہ یہاں جو کریکٹ پرپوزیشن یوز ہوگا وہ ان ہے یہ بھی پرپوزیشن کا کریکٹ یوز ہم نے یہاں بتانا ہے تو he is very good at making stories سوری یہاں جو option آئے گا 8th mcqs ہے he is very good in making stories at making stories on making stories d option ہے so یہاں جو کریکٹ پرپوزیشن ہے وہ ہے at he is very good at making stories یہاں کریکٹ پرپوزیشن ہے کریکٹ option ہے b at making stories 9th mcqs ہے i do my work dash carefully to make mistakes یہاں جو انہوں نے options دیئے میں وہ ہے so to very or none so یہاں جو کریکٹ پرپوزیشن ہے وہ ہے to i sorry یہ پرپوزیشن نہیں ہے i do my work too carefully to make mistakes the antonym of frality is energy, intensity, strength or veheminess so frality کا jo antonym hoga یہاں وہ ہوگا strength because frality is weakness تو اس کا jo antonym ہے وہ strength ہے the decisive battle of katsiya was fought by muslims with indians, russians, roman empire, persian empire جو battle of katsiya تھی وہ persians کے against لڑی گئی تھی تو یہاں جو کریکٹ option ہے وہ ہے d 12th mc user baitul atiq mentioned in quran reference to musjid aqsa, musjid nabbi, kaaba اور musjid guba تو یہاں جو کریکٹ option ہے وہ ہے kaaba baitul atiq جو کہ قرآن مجید میں word آیا ہے اس کو کس میں mention کر رہا ہے وہ kaaba tula اس کی طرف رہا پر گمبر ہے the name of the prophet whose age is mentioned in quran حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پر گمبر ہے جن کی age جو ہے قرآن مجید میں mention مقام محمود means station of praise station of worship station of knowledge station of justice اس میں جو کریکٹ option ہے وہ ہے station of praise مقام محمود جو ہے وہ refer کرتا ہے station of praise the earliest biographer of Muhammad ﷺ was ابن اصحاق امام بخاری امام مسلم ابن سیری earliest biographer جو تھے جنہوں نے Prophet ﷺ جو ہے ان کی biographی لکھی تھی وہ تھے ابن اصحاق تو یہاں جو کریکٹ option ہے وہ ہے ابن اصحاق تو جو امام غزالی تھے وہ کس لئے famous ہیں وہ ایک مسلم philosopher اور mystic تھے next mcqs ہے grant of the salaries یا alliance to muslim soldiers were first introduced by حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کلیف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں جو کریکٹ option ہے وہ ہے ڈی کلیف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سیلریز جو ہے مسلم soldiers کو انٹروڈیوز کروائی تھی before accepting to islam next mcqs ہے before accepting to islam حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح کرسچین زوروستین جیو اور جیوزم اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ ایک زوروستین تھے یہ ان کا مذہب تھا ہے تو یہاں جو کریکٹ option ہے وہ ہے پسٹ سوشلسٹ in islam is considered to be حضرت عبو ذرگفاری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں جو کریکٹ option ہے جو اس پسٹ سوشلسٹ اسلام کے کہلائے جاتے ہیں وہ حضرت عبو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو یہاں جو کریکٹ option ہے وہ ہے ایک the name of the christian scholar who testified the prophet hood حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن سلام برقہ بن نوپل یا نانو so یہاں جو کریکٹ option ہے وہ ہے برقہ بن نوپل جو پہلے christian scholar تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی prophet hood کو testify کیا تھا وہ برقہ بن نوپل تینکیو سو مچ پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے اور آپ لوگ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم لوگ کو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر کوئی چیز مس ہو گئے ہو ہم لوگوں کے لئے چیز آپ کو سب لازمی بسکس کریں تو کوجو چیز آپ کو کم ش potrze ﷺ تو کمنٹ communication